اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پاک صاف کر کے بستر پر رکھ دیا گیا اور ان کے اوپر ایک بڑا سا کپڑا ڈال دیا گیا اس کے بعد عورت نے تمام ملازمین اور گھر والوں کو خبر کر دیا کہ جب تک میں نہ بتاؤں تم لوگ ان فوت شدہ بچوں کے باپ کو کچھ نہ بتانا عورت کا شوہر گھر لوٹا تو اس کے سامنے کھانا رکھا گیا اس نے کہا کہ میرے دونوں بچے کہاں ہیں عورت نے کہا وہ سو گئے ہیں آرام کر رہے ہیں شوہر نے کہا ہرگز نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے یہ کہہ کر اس نے ان دونوں بچوں کو آواز دی کہ اے فلان اے فلان تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کے اس شوہر کے رنجیدہ نہ کرنے کے اس عمل کی قدردانی کرتے ہوئے اس کے بچوں کی روحیں لوٹا دیں اور انہوں نے اپنے ابو کے بلانے پر فورا جواب دیا اللہ اکبر اللہ اکبر جیسا کہ ہم پہلے بھی قرآن کریم سے کچھ واقعات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے کچھ ایسے لوگوں کی حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا پر ان لوگوں کی جو ہزاروں کی تعداد میں جس واقعے کو ہم نے پڑھا جو قرآن میں سورة البقرہ میں آتا ہے کہ ان کی روحوں کو اللہ نے لوٹایا اور وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے اٹھے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹے اور پھر انہوں نے اپنی زندگی مکمل کی جو بھی واقعی حیات تھی تو یہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جسے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ جو ہے اس کو بتاتے ہیں اور اس کو پھر من عاش بعد الموت کتاب میں پیچ نمبر ایٹی فور پر جمع کیا گیا ہے تو اس کو علماء کرام نے اس واقعے کو بعض کتابوں میں اس ٹائٹل سے جمع کیا ہے کہ شوہر کی اطاعت گزار اور عورت کے دو بیٹے دوبارہ زندہ ہو گئے یعنی شوہر کی اطاعت گزاری جو اللہ تعالی نے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی زمد کو تعلیم لی اس کی مثال کے تحت سے رکھا گیا اور یہ ایک ایسی عورت تھی جو اپنے شوہر سے بہت اچھا سلوک کیا کرتی تھی یہ مشعل راہ ہے ہمارے ان گھروں کے لیے جہاں پر میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں کچھ اس طرح کے تعلق سے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ناروہ سلوک رکھتے ہیں تو یہ دونوں پر اوپر لازم ہے کہ جہاں مردوں کو کہا گیا ہے کہ عورتوں سے اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیچھ آئیں وہاں عورتوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ شوہر کی اطاعت گزاری کریں تو اب یہ معاملہ اگر دونوں طرف سے صحیح چلتا رہے تو گاڑی ٹھیک چلتی رہتی ہے اور جہاں ایک طرف سے بگاڑ پیدا ہو تو گاڑی گڑھ بڑھ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اگر بگاڑ دونوں طرف سے پیدا ہو جائے تو پھر گاڑی کا پتھا بیٹھ جاتا ہے بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے خوشیاں باتیئے خوش رہیے محبت سے رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ